اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین آج کی نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے آج کی نشست میں سورة توبہ سورة نمبر نو میں آیت نمبر چورانوے سے آیت نمبر ایک سو بارہ تک انیس آیتیں ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گیارمہ پارا شروع ہو رہا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیکم قل لا تعتذر لنؤمن لکم قد نبعن اللہ من اخبارکم وصیر اللہ عمالکم ورسولکم قم تردون الى عالم الغیب والشہادہ وینبعکم بما کنتم تعملون وہ منافق تمہارے سامنے عذر پیش کریں گے جب تم ان کی طرف لوٹ کر جاؤ گے اے نبی ان سے کہہ دیجئے تم عذر پیش نہ کرو ہم ہرگز تم پر یقین نہیں کریں گے اللہ نے تمہارے حالات سے ہمیں آگاہ کر دیا ہے اور اللہ جل تمہارے عمل دیکھ لے گا اور اس کا رسول بھی پھر تم چھپی اور کھلی باتیں جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم عمل کرتے رہے سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ اِذَنْ قَلَبْتُمْ عِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ فَآرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسُونَ وَمَا وَاہُمْ جَحَنَّمْ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ان قریب وہ تمہارے لئے اللہ کی قسمیں کھائیں گے جب تم ان کی طرف پلٹو گے تاکہ تم ان سے درگزر کرو چنانچہ تم ان سے درگزر ہی کرو بلا شبہ وہ ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ان کاموں کے بدلے جو وہ کماتے رہے يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَا عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وہ تمہارے لئے قسمیں کھائیں گے تاکہ تم ان سے راضی ہو جاؤ سو اگر تم ان سے راضی ہو بھی جاؤ تو بھی اللہ ان لوگوں سے راضی نہیں ہوتا جو نافرمان ہیں دہاتی کفر اور منافقت میں زیادہ سخت ہیں اور اس عمر کے زیادہ لائق ہیں کہ وہ ان حکام کو نہ جان پائیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کیے اور اللہ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے وَمِنَ الْعَعْرَابِ مَنْ يَتَّخْزُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمُ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ الصَّوْءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور کچھ دیہاتی اس کو تاوان سمجھتے ہیں جو وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں اور وہ تمہارے خلاف زمانوں کی گردشوں کا انتظار کرتے ہیں مگر منحوس گردش انہی کے خلاف ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے وَمِنَ الْعَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيُومِ الْآخِرِ وَيَتَّخْزُ مَا يُنفِقُ قُرْبَاتٍ إِنْدِ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ عَلَا إِنَّهَا قُرْبَتُ اللَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ اور کچھ دیہاتی وہ ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہیں اور جو کچھ خرچ کرتے ہیں اسے اللہ کے یہاں قربتوں کا ذریعہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کے حصول کا ذریعہ سمجھتے ہیں آگا رہو یقینا یہ خرچ کرنا ان کے لئے قربت کا ذریعہ ہے اللہ جلد انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اور مہاجرین اور انصار میں سے قبول اسلام میں سبقت کرنے والے اور وہ لوگ جنہوں نے احسان کے ساتھ ان کی پیروی کی اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے اور اللہ نے ان کے لئے ایسے باغ تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور تمہارے پاس پاس جو دہاتی ہیں ان میں بعض منافق ہیں اور بعض اہل مدینہ بھی نفاق پر اڑے ہوئے ہیں اے نبی آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں ہم جلد انہیں دوہری سزا دیں گے پھر وہ بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے اور کچھ دیگر لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا انہوں نے ملا جلا عمل کیا ایک اچھا اور دوسرا برا امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا یقیناً اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے اے نبی ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے تاکہ آپ اس کے ذریعے سے انہیں پاک کریں اور ان کا تسکیہ کریں اور ان کے لئے دعائیں کریں بے شک آپ کی دعا ان کے لئے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے کیا انہیں معلوم نہیں کہ بے شک اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور وہی صدقہ لیتا ہے اور یہ کہ بلا شبہ اللہ ہی بہت توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے وَقُلِ عَمَلُوا فَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اے نبی کہہ دیجئے تم عمل کرو پھر اللہ تمہارے عمل کو انقریب دیکھے گا اور اس کا رسول اور مؤمنین بھی اور تم جلد اس کی طرف لوٹائے جاؤگے جو چھپی اور کھلی باتیں جاننے والا ہے پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے وَآخَرُونَ مُرْجَوْنُ لِعَمْرِ اللَّهِ اِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک مؤخر کر دیا گیا ہے یا تو وہ انہیں سزا دے گا یا ان کی توبہ قبول کر لے گا اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی تاکہ مسلمانوں کو ضرر پہنچائیں اور کفر فیلائیں اور مؤمنوں کے درمیان تفرقہ ڈالیں اور اس شخص کے لئے کمین گاہ تھہرنے کی جگہ مہیا کریں جو اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے لڑ چکا ہے اور وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہمارا ارادہ تو نیک ہی تھا اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک وہ سراسل جھوٹے ہیں اے نبی آپ اس مسجد زرار میں کبھی بھی کھڑے نہ ہوں البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد اول روز ہی سے تقوی پر رکھی گئی ہے اس کی زیادہ حق دار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں اس میں ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ پاک و صاف ہوں اور اللہ پاک صاف رہنے والے کو پسند کرتا ہے کیا بھلا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا مندی پر رکھی بہتر ہے یا وہ شخص جس نے اپنی امارت کی بنیاد دریا کے ایک کھوکلے گرنے والے کنارے پر رکھی پھر وہ اسے جہنم کی آگ میں لے گرا اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا انہوں نے جو امارت بنائی تھی وہ ہمیشہ ان کے دلوں میں شک ڈالے رکھے گی اللہ یہ کہ ان کے دل ٹکرے ٹکرے ہو جائیں اور اللہ خوب جاننے والا خوب حکمت والا ہے بے شک اللہ نے مومنوں سے ان کی جانے اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں پھر وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں یہ اللہ کے ذمہ سچا وعدہ ہے قورت اور انجیل اور قرآن میں اور اللہ سے زیادہ اپنے احد کو پورا کرنے والا کون ہے لہٰذا تم اپنے اس سعودے پر خوش ہو جاؤ جو تم نے اس سے کیا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے وہ مومن طوبہ کرنے والے عبادت کرنے والے حمد کرنے والے روزہ رکھنے والے رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کا حکم کرنے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور اے نبی مومنوں کو خوش قبری سنا دیجئے ناظرین اکرام ابھی آپ نے سورہ توبہ سورہ نمبر نو میں آیت نمبر چورانوے سے آیت نمبر اکسو بارہ تک انیس آیتیں سنیے اس کا ترجمہ سنا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ منافقین کا تذکرہ ہو رہا گیارمہ پارہ یہاں شروع ہو رہا ہے کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے عذر پیش کریں گے لاکھ آئیں عذر پیش کریں کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے ہو سکتا ہے کہ آپ مان جائیں لیکن اللہ تعالی ان سے راضی ہونے والا نہیں ہے گیارمہ پارہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے پھر اسی طرح یہ ذکر ہوا کہ جو دہاتی منافق ہیں دہاتی لوگ ہیں اس کے بعد مہاجرین کا تذکرہ ہے انصار کا تذکرہ ہے اور جو لوگ ان کے طریقے پر چلیں گے ان کا بھی تذکرہ ہے اللہ تعالی ان لوگوں سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ تعالی سے راضی ہو گئے ان کے لئے بہترین جنت ہے اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے زکاة وصل کریں تو ان کو دعا دیں آپ کی دعا ان کے لئے فائدہ مند ہے پھر اسی طرح یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں نہیں نکلے غزوِ طبوق میں نہیں پہنچے تو اللہ تعالی نے ان کے لئے توبہ کی شکل نکالی اور اللہ تعالی نے ان لوگوں کی توبہ قبول فرمائی پھر اس کے بعد مسجدِ زرار کا حکم ہے کہ کس طریقے سے منافقوں نے ایک مسجد بنائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا بارش کا موسم ہے دور ہے پریشانی ہوتی ہے کمزور لوگ بھی ہیں بوڑھے لوگ بھی ہیں تو ہم چاہتے کہ یہاں مسجد بنا لے اور آپ اس مسجد میں نماز پڑھ دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا کہ غزوِ طبوق سے جب واپس آئیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مسجد میں نماز پڑھیں گے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی کے ذریعے بتا دیا گیا کہ ان کا مقصد کیا ہے مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا ہے اور اس طریقے سے تقلیب پہنچانا ہے اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو توڑتے ہیں ان کو جگہ متین کرنا ہے ان کو جگہ دینا تھا یہ جگہ مل جائے گی پڑاؤ کی جگہ مل جائے گی اور پھر وہ لوگ سادشے کرتے رہیں گے اللہ کے خلاف سادش کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سادش کریں گے پھر اسی طریقے سے قرآن کے خلاف سادش کریں گے مسلمانوں کے خلاف سادش کریں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا کیا جا رہا ہے کہ آپ وہاں کی مسجد میں نماز نہ پڑھیں تو ایسی مسجد تو لوگوں کے درمیان تفریق کے لیے لائی گئی بنائی گئی تو اس کو ہٹایا جا سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھانے کا حکم دیا مسجد زرار کو تو وہ ڈھا دی گئی اس کے بعد کہا گیا کہ اس مسجد کی بنیاد تقوی پر ہے تقوی پر اس سے مراد خوبا والی بھی مسجد ہے اور مسجد نوی بھی ہے تونوں شامل ہے جب خوبا والی مسجد لیں گے جس کے بنیاد تقوی پر ہے تو مسجد نوی کی بنیاد تو بدر جائے اولا تقوی پر ہے پھر اس کے بعد یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے جو مسجد بنائی تھی ان کی بیلڈنگ کا مسئلہ کیا ہے ایسا ہے کہ سمندر کے کنارے ان لوگوں نے ایک بیلڈنگ بنائی تو وہ کچھ دنوں کے بعد خود بخود ڈھا جائے گی اور جہنم میں وہ لوگ اس طریقے سے گھر گئے پھر اس کے بعد یہ ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی جانوں کو اور مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا وہ لڑتے بھی ہیں قتل بھی ہوتے ہیں قتل بھی کرتے ہیں اور یہ وعدہ سچا ہے توریت میں بھی ہے انجیل میں بھی ہے اور قرآن میں بھی ہے اللہ سے زیادہ کون ہے جو وعدے کو پورا کرے پھر اس کے بعد نیک لوگوں کی صفات کا تذکرہ ہوا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ چلتے ہیں آیت نمبر چورانوے سے چھانوے کے درمیان غور کیجئے تین آیتوں کے اندر یہ آیا ان منافقوں کا تذکرہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکے عذر بیان کرنے لگے گیارمہ پارہ شروع ہو رہا منافقوں کا مکروف فریب ذکر کیا جا رہا ہے وہ لوگ آپ کے پاس آکے عذر بیان کریں گے ایسا ہو گیا یہ ہو گیا یہ پریشانی تھی اس لئے ہم گزوے تبوک میں نہیں جا سکے آپ کہہ دیجئے تم عذر مت پیش کرو ہم کوئی بھی چیز ماننے والے نہیں اللہ تعالی نے بتا دیا ہے تمہارے بارے میں منافقین نے عذر پیش کرنا شروع کیا اور قسمیں کھا کھا کر اپنے عذروں کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا آپ راضی ہو سکتے ہیں لیکن اللہ تعالی راضی نہیں ہوگا اس کے بعد آیت نمبر ستانوے اٹھانوے اور نینانوے بغور کیجئے دہاتی لوگ کفر و نفاق میں زیادہ سخت ہیں کچھ دہاتی تو ایسے ہیں کہ ان کو اگر مال خرچ کرنے کو کہا جائے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال خرچ کرنے کو کہا گیا تو یہ سختی ہے ان لوگوں پر جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر اسی طرح وہ لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہیں وہ تکلیف میں رہے پریشانی میں رہے زمانہ جو ہے وہ گردش کرے اور ان کے خلاف ہو جائے لیکن کچھ دہاتی ایسے بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے اور وہ لوگ خرچ کرنے کو اللہ تعالی کی قربت کا ذریعہ سمجھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کو حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں اور وہ لوگ اچھے ہیں ان کو کوئی چیز ناغوار نہیں گزرتی کیوں خرچ کر رہے ہیں دہاتی لوگوں کی سختی کو بیان کرتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا ہے کس طریقے سے وہ لوگ سخت ہیں ایک حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب العدب کتاب نمبر 78 حدیث نمبر 5998 عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہیں ایک دہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا تم لوگ اپنے بچے کو چومتے ہو ہم لوگ نہیں چومتے بوسہ نہیں لیتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت و شفقت کا جذبہ نکال دیا ہے تو میرا اس میں کیا اختیار میں کچھ نہیں کر سکتا ایک حدیث کے اندر آیا دہاتیوں کی سختی کے بارے میں سنونترمزی کتاب الفتن کتاب نمبر 21 حدیث نمبر 2256 صحیح روایت ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سکن البادیت جفا ومن اتبع سید غفل ومن اتا ابواب السلطان افتتنا جو جنگل میں سکونت اختیار کرے گا وہ سخت دل ہو جائے گا جو شکار کے پیچھے پڑے گا وہ غافل ہو جائے گا اور جو بادشاہ کے پاک جائے گا وہ فتنے میں مقتلا ہو جائے گا ہاں لیکن ضرورت کے تحت آدمی اپنا دین بچانے کے لیے شہر سے بھاگ سکتا ہے جا سکتا ہے جنگلوں میں رہ سکتا ہے لیکن دین کی حفاظت کے لیے اس کے بعد آیت نمبر سو میں ہے مہاجرین انصار اور تابعین کی فضیلت کا تذکرہ ہے وَالصَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمَهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِأَحْسَانِ مہاجرین جنہوں نے دین کی خاطر اللہ اس کے رسول کے حکم پر عمل کیا اور دیگر علاقوں سے ہجرت کی اور مدینہ کے اندر وہ لوگ آ کر رہے انصار جو مدینہ کے اندر رہائش پذیر تھے مہاجرین جب آئے تو ان کو ویلکم کہا اور اپنا آدھا مال ان کو مات کر دے دیا انسانی تاریخ میں کتنا اچھا بھائی چارہ مہاجرین اور انصار جیسا کبھی نہیں ہوا یہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بہترین بھائی چارہ تھا تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو مہاجرین اور انصار کے خلوص اور احسان کے ساتھ پیروکار ہیں بعض کے نزدیک یہ کہا گیا کہ یہ تابعین اس سے مراد ہے پھر اسی طرح کچھ لوگوں نے یہ کہا قیامت تک آنے والے جتنی لوگ ہیں جو مہاجرین اور انصار کے طور طریقے پر چلیں گے وہ تمام شامل ہیں اور سب کے لئے خوشخبری ہے رضی اللہ عنہ و رضوانہ تو صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی کا سٹیفیکٹ مل گیا اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے تو جو لوگ صحابہ کرام سے دشمنی کرتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا مندی کا سٹیفیکٹ ملا ہے پھر اس کے بعد کہا گیا دیہات اور مدینہ کے منافق وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْعَرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنَهِ مَدِينَ مَرَدُوا عَلَ النِّفَاقِ دیہاتی منافق اور کچھ مدینہ کے منافق وہ نفاق میں بھی آگے بڑھے ہوئے ہیں کچھ لوگ ہیں موجود ہیں اب آگے آیت نمبر 102 میں ہے سستی کی وجہ سے جہاز سے جو لوگ پیچھے رہ گئے ان مومنوں کا تذکرہ ہے آیت نمبر 103 اور 104 پر غور کیجئے زکاة وصول کرنے کا حکم ہے اور اس کا فائدہ بھی بیان کیا گیا ہے خُز بِنَ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَحِرُهُمْ وَتُزَكِّهِمْ بِهَا وَسَلِّ عَلَيْهِمْ زکاة جو ہے وہ ظاہری اور باطنی صفائی ہے صدقہ کو صدقہ اس لئے کہا گیا کہ آدمی دعوی ایمان میں سچا ہے زکاة وصدقات انسان کے اخلاق و کردار کو اچھا بنا دیتی ہے اس لئے انسان کو صدقہ و خیرات کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کے گصے کو مٹانے کا بہترین ذریعہ تھنڈا کرنے کا بہترین ذریعہ صدقہ و خیرات ہے اس لئے صدقہ و خیرات کیجئے زکاة نکالیے اور زکاة جو ہے وہ غریبی کا شرطیہ علاج ہے تو دعائیں دینی چاہیے اگر کوئی آدمی زکاة کا مال لاکے جمع کرے اور زکاة ہم مسئول کر رہے ہیں ہم کو کچھ دے رہا ہے صدقہ و خیرات کر رہا ہے تو ہم ان کے لئے دعا کریں یوں ہی نہیں چلے آنا چاہیے بلکہ دعا کرنی چاہیے حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الدعوات کتاب نمبر اسی حدیث نمبر چھے ہزار تن سو باتیس ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آدمی صدقہ و خیرات کا مال لاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دعا کرتے کہ اے اللہ فلا آدمی پر رحمت نازل فرما میرے اببا بھی جب مال لے کر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تو ابی اوفا کے خاندان پر رحمت نازل فرما اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرتا ہے اور صدقہ و خیرات کو بڑھاتا ہے اب آگے ذکر ہے آیت نمبر 107-108 میں مسجد زرار کا اور مسجد تقوی کا جن لوگوں نے مسجد زرار بنائی ان کا مقصد کیا تھا مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا مقصد تھا نمبر ایک نمبر دو کفر فیلانہ مسجد زرار بنانے کا مقصد تھا نمبر تین مومنوں کے درمیان تفریق ڈالنا مقصد تھا نمبر چار اللہ اس کے رسول کے دشمنوں کے لئے کمین گاہ تھہرنے کی جگہ مہیا کرنا مقصد تھا ان چاروں مقاصد کے تحت مسجد زرار بنائی گئی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے کہا کہ نہیں آپ اس میں نماز مت پڑھئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز نہیں پڑھی پھر اسی طرح کہا گیا تقوی کے اوپر جس مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے تو مسجد قبا بھی ہے مسجد نبی بھی ہے کوئی حرج کے بات نہیں دونوں مسجد مراد لے سکتے ہیں آیت نمبر 111 پر گور کیجئے اللہ تعالیٰ نے جنت کے بدلے مومنوں کی جان و مال کو خرید لیا ہے جان و مالوں کا سہودہ اللہ تعالیٰ نے کر لیا ہے تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں قتل ہوتے ہیں قتل کیا جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے جنت کا وعدہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے نیک لوگوں کی نشانی بیان کی گئی چند نشانیاں یہ ہیں نمبر ایک توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے نمبر دو نمبر تین اللہ کی تعریف بیان کرنے والے نمبر چار الساہیون روزہ رکھنے والے نمبر پانچ رکو کرنے والے سجدہ کرنے والے نمبر چھے نمبر سات بھلائی کا حکم دینے والے نمبر آٹ برائیوں سے رکنے والے نمبر نو اللہ کے حدود کی حفاظت کرنے والے الساہیون سے مراد روزہ رکھنے والے کچھ لوگوں نے یہ کہا سیاحت کرنے والے گھومنے والے یہاں الساہیون سے مراد راجع قول یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے مراد ہیں شہروں کو اور آبادیوں کو چھوڑ کا جنگل کے اندر چلے جانا بیابان کے اندر رہنا اس کی اجازت نہیں ہے ہاں دین کو بچانے کے لئے آدمی جا سکتا ہے رہ سکتا ہے حدیث کے اندر آیا سہی بخاری کتاب الایمان کتاب نمبر دو حدیث نمبر انیس ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یو شکو ان یکون خیر مار المسلم غنم یتبعو بیہا شعف الجبال ومواقع القطری یفر بی دینہی من الفتن قریب ہے کہ مسلمانوں کا اندامال بکریہ ہوں گی جس کے پیچھے وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں اور بارش کے وادیوں کے اندر رہے گا اپنے دین کو بچانے کے لئے وہاں چلا جائے گا تو ناظرین اکرام یہ چند باتیں تھی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو مومنوں کے طریقے پر مومنوں کے راستے بچلنے کی توفیق دیامین وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین وآلہ وسلم وآلہ وسلم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی